اسلام علیکم ناظرین تو دوستو ڈراما بسمل کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ پر آ کر رکھ چکی ہے مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو شائقین کو حیران کر دے گا اپنے ہماری لالچی مسومہ کی حرکتیں دیکھ تو لی ہوں گی اس ڈرامے میں نام مسومہ ہے مگر اس لڑکی کی حرکتیں ایک بھیانک چڑیل جیسی ہیں جو ہمارے توقیر انکل کو اپنی انگلیوں پر نچا کر کسی عورت کی خوشیوں کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم ڈرامے کی مکمل کہانی ڈسکس کریں گے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جی آر ملیک نیوز پر آئے اور آپ کو بریکن نیوز نہ دی گئی ہو یہی ہمارے چینل کی خاصیت ہے کہ ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں تو دوستو آج کی بریکن نیوز یہ ہے کہ ہمارے مشہور اداکار نومان ایجاز کو ڈراما بسمل میں توقیر جیسا گھکیا کردار کرنے پر کافی زیادہ تنقید کا سامنا ہے دوستو ہماری سینئر اداکارہ نادیا خان نے نومان ایجاز کو سوشل میڈیا پر ڈراما بسمل کا ریویو کرتے ہوئے کافی زیادہ باتیں سنا دیں فرنس جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ نادیا خان کی تنقید سے کوئی بھی پاکستانی اداکار بچ نہیں سکتا مگر نومان ایجاز ایک منجھے ہوئے اداکار ہے اور وہ بھی ڈراما بسمل میں ایک گندہ کردار کرنے پر تنقید سے نہ بچ سکے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ڈراما کوئین نادیا خان نے ان کو بھی اڑھے ہاتھوں لے لیا اور نادیا خان کے نومان ایجاز کے خلاف دیئے گئے بیانات سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہے ہیں فرنس سوچنے کی بات یہ ہے کہ نادیا خان نے نومان ایجاز کو ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے اس خبر نے پاکستانی ڈراما فینس کو حیران کر دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے نومان ایجاز اس ڈرامے میں اداکاری کر رہے تھے جہاں وہ میز پر بیٹھے مسومہ کو یاد کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے یہ بہت پیارا اور قدرتی تھا میں اسے اس کی قدرتی کارکردگی کے لیے تمام نمبرز دے سکتی ہوں اور نومان ایجاز ڈراما بسمل میں توقیر کا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں اور جس طرح ایسے کردار کو بے شرم ہونا چاہیے تھا نومان ایجاز ٹی ٹی کے کردار میں بلکل اسی طرح دکھائی دے رہے ہیں دوستو حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ نادیا خان نے کہا کہ نومان ایجاز کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئے نومان ایجاز اپنی اہلیہ رحام سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ اس کے ساتھ چھیر چھاڑ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سویرہ ندیم کے ساتھ چھیر چھاڑ کر رہا تھا اسے اپنی سخت عورت لگ گئی کیونکہ ایک بار نومان ایجاز نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ سخت خواتیم کے ساتھ چھیر چھاڑ کرنا پسند کرتا ہے اور اس کے لیے شاید سویرہ ہی وہ عورت تھی اس کے علاوہ مجھے اس درامے میں سارا خاندان بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس درامے کا ڈائریکٹر بہت سی غلطیاں کر رہا ہے جو اسے بالکل معلوم نہیں ہے مگر دوستو شائقین اداکارہ نادیا خان کے ساتھ اتقاق نہیں کرتے کچھ شائقین کا کہنا ہے کہ نومان ایجاز ہمیشہ سے اپنے کردار کو ایسے نبھاتے ہیں جیسے وہ بالکل حقیقت میں ہو رہا ہو اور ہمیں نومان ایجاز کی اداکاری بہت پسند ہے چاہے وہ کسی بھی کریکٹر میں آئے ہمیں منظور ہے اور ہم نومان ایجاز سے بہت پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جی ہاں تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مسومہ اب بڑی بیگم صاحبہ کے گھر اور شوہر کو کیسے لوٹتی ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد مسومہ کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ جس سے اس کی زندگی بدل کر رہ جائے گی اور مسومہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں آ جائے گی اور دوبارہ سے روڈ پر آ جائے گی فرینس اب یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہماری مسومہ بہت جلد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گی اور پھر سے ایک نوکری کی تلاش میں کیسے نکلے گی فرینس کہانی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کے بٹن پر پیار سے کلیک کرنا مقبولیے گا تو دوستو مسومہ یہ بات بھول رہی ہے کہ ہمارے ٹی ٹی انکل کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ مسومہ کو پہلے سے ہی ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسومہ جیسی لڑکیاں امیرزادوں کو پھنسا کر ان کی دولت ہتھیا لیتی ہے مسومہ چاہتی ہے کہ توقیر انکل اس کے حسن اور شباب کے دیوانے ہو کر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی مگر مسومہ کی خواہش دھری کی دھری رہ جائے گی جب مسومہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے ٹی ٹی انکل اسے دولت کا جھانسہ دے کر صرف ایاشی کرنا چاہتے تھے جس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا اور جب توقیر انکل کا دل مسومہ سے بھر جائے گا تو وہ آسطہ آسطہ مسومہ سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرے گا جس سے مسومہ کو بہت زیادہ زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے والدین کے آگے بھی بہت شرمندگی اٹھائے گی فرینس اس سے پہلے مسومہ کے ساتھ کچھ برا ہو ہماری بڑی بیگم صاحبہ کا غرور بھی خاک میں ملنے والا ہے کیونکہ وہ اپنی دولت کے آگے کسی عام انسان کو اہمیت نہیں دیتی تھی اور اب مسومہ کی وجہ سے ان کی عقل بھی ٹھکانے آنے والی ہے فرینس ڈراما بسمل میں زوہب کا بہت اہم رول ہونے والا ہے جس کا دل مسومہ نے بڑی بے دردی سے توڑا تھا اور میں آج کی اس ویڈیو میں یہ پرڈکشنز دینے وال ہوں بہت نقصان ہونے والا ہے کیونکہ وہ اپنی دولت مسومہ جیسی لڑکیوں پر لٹائے جا رہا ہے یوں کہ مسومہ جان بوجھ کر ان کو لوٹ رہی ہے جس کا خمیازہ توقیر کے بیٹے کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو بھگتنا پڑے گا تو فرینس اپنے دیکھا ہوگا کہ ملازمہ روزی بڑی بیگم صاحبہ کو توقیر صاحب کی دوسری شادی کے حوالے سے بتا چکی ہے اور اس کہانی میں بہت سسپینس پیدا ہونے والا ہے جیسے جیسے ڈراما بسمل کی کہانی آگے بڑھتی جائے گی ہم اپنے شائطین کو اسے آگاہ کرتے رہیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے شہروں کا خیال رکھیں جن کا دل کبھی بھی مسومہ جیسی لڑکی پر آ سکتا ہے کیونکہ مسومہ جیسے کردار ہمارے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں کہانی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم ایک کامیاب قوم بن سکیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگہ بار